بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم حاضروں آپ کی خدمت میں پاکستان کی تاظرین ویڈا ریپورٹ کے ساتھ محکمہ موسمیت کی تاظرین ویڈا ریپورٹ کے مطابق مصلاح دار بارشوں کی پیش گوئی کی گئی ہے جس کے مطابق ملک میں منسون بارشوں کا طاقتور اور طویل سسلہ تقریباً سات ستمبر یعنی بروز منگل سے بارہ ستمبر کے دوران اثر انداز ہو رونے جا رہا ہے اور جدید محکمی مارڈل کے مطابق اس وقت کھلیج بنگال میں منسون ہواوں کا ایک کم دباوالا سسٹم تشکیل پا چکا ہے جو کہ اگلے سات دن تک انڈیا کے بیشر لاکھوں میں تباہ کن بارشوں کا سبب بنے گا اور کھلیج بنگال میں بننے والا منسون ہواوں کا یہ لو پراشر والا سسٹم براہ راست پاکستان میں داخل ہونے کے امکانات کم ہیں مگر اس سسٹم کے زیر اثر اگلے پانس سے چھ دن تک منسون ہواوں کا لگتار شدت کے ساتھ پاکستان میں داخل ہوں گی اور تفصیلت کے مطابق ساب سبتمبر بروز منگل سے منسون بارشوں کا نئے طاقتور اور طویل سسلہ آزاد کشمیر اور شمال مشرقی پنجاب سے شروع ہوگا جبکہ آٹھ سبتمبر بروز بول سے اس سسلے کے پھلاو اور شدت میں مزید اضافہ ہوگا جبکہ آٹھ سبتمبر سے بارہ سبتمبر کے دوران راول پنڈی سرگودہ اس دوران شمال مشرقی پنجاب میں شدید بارشوں کے بائش نشیبی لاکھ کے زیر آب آنے کا خطشہ ہے خیبر پکتونخواب میں منسون بارشوں کے سنسلے کا بقاعدہ گاز بودھ سے ہونے کی توقع ہے تام خیبر پکتونخواب میں بارشوں کے سنسلے کی شدید پنجاب کے نسبت کام رہنے کا امکان ہے اور بودھ تا ہفتہ خیبر پکتونخواب کے تمام اجلاعہ میں کہیں کہ گرد چمک اور دیز ہواوں کے ساتھ موتعدل سے موسیل دار بارشوں کے امکانات ہیں جبکہ منگل کے روز کچھ بلا علاقہ میں گرد چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ اگلے چوبیس گھنٹے کے دوران ازاد کشمیر شمالی اور شمال مشرقی پنجاب کے کچھ علاقہ میں گرد چمک اور تیز ہواوں کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے جبکہ لاہور سمیت کچھ دیگر علاقہ میں دوپیر کے وقت لوکر ڈیویلمنٹ کے تحت گرد چمک کے ساتھ بارش دیکھنوں کا مل سکتی ہے موسیل دیلی ہر بارہ گھنٹوں کے بعد ہوتی رہتی ہے آئندہ آپ تھے کہ دوران متوقع بارشوں کے حوالے سے ہم وقتاں مفقتاں آپ کو گاہ کرتے رہیں گے اس کے لئے آپ ہمارے چینل ایگری کلچر ایولیشن کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اس طرح کے وعدہ اپ ڈیویٹ بروقت آپ تک پہنچتے رہیں اور اس ویڈیو کے دوسرے کاشکار بہن تک دوسرے ویورز ساکھ لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان موسمی صورتحال کے حوالے سے اگاؤ سکیں اور اپنے فصلوں کے حوالے سے بروقت انظامت مکمل کر لیں